دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا جو لوگ نماز میں یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی تبدیل سے سنیے گا پہلی صورت صورہ کوسر اور دوسری جو صورت ہے وہ ہے قلوہ اللہ احد یعنی صورہ اخلاص ان دو صورتوں کو بہت سارے لوگ یوں سمجھئے گا کہ 99% لوگ نماز میں پڑھا کرتے ہیں اور جب ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں دیکھیں گا جو ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے مدرسے میں جا کر کہ استاذ سے قرآن شریف پڑھا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھے انداز میں پڑھے لیتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں علم الدین ہیں علماء اکرام ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو بہت اچھا تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھا کرتے ہیں لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سن سن کے صورتیں یاد کر لی ہیں جیسے کسی سے سن لی یاد کر لیا کسی سے کچھ سن لیا یاد کر لیا تو سن سن کے جن لوگوں نے ان صورتوں کو یاد کیا ہے ان لوگوں کے ان صورتوں میں یہ غلطی ہیں اب وہ غلطی کیا کرتے ہیں آپ بڑے دھیان سے سنیے گا پہلے میں آپ کو سور کوسر پڑھ کر کے سناؤں گا اور وہ اس میں کیا غلطی کرتے ہیں وہ آپ ذرا دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو پھر اسے دھیان سے سن کر کے آپ یاد کر لیجیگا اور درست کر لیجیگا آئیے گا اس کین پر دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اب یہ میں نے پڑھا صحیح اب اس میں غلطی بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے وہ پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں انہیں ایسا لگتا کہ اس میں دو کاف ہیں تو دو کاف جو ہے اس میں ایسا نہیں پڑھ جائیں گے بلکہ ملا کر کے پڑھ جائے گا اور وہ پڑھتے ہیں مطلب ڈبل تیبل کر دیتے ہیں اس میں اعطائناکا کل کاف سر ایسے پڑھتے ہیں بلکہ ایسے نہیں ہیں اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے تو فسولی کی جگہ جو ہے وہ سواد کی جگہ سین پڑھتے ہیں فسلی لربی کا اس طرح سے پڑھتے ہیں تو سواد کو سین نہیں پڑھنا ہے بلکہ سواد پڑھنا ہے فسولی لربی کا ونحر انہ شانی اکا ہوا الابتر تو انہ شانی اکا بہت سارے لوگ اس پر جھٹکا دیتے ہیں بلکہ جھٹکا نہیں دینا انہ شانی اکا ہوا الابتر اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اب آئیے گا ایک بار میں ایک بار میں پھر سے پڑھ کر کہ آپ کو سنا دیتا ہوں پوری صورت پھر اچھے سے آپ اس کو درست کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اب آئیے گا چلتے ہیں سور اخلاص کی طرف یعنی قل ہو اللہ احد یہ صورت بھی بہت لوگ اسے نماز میں پڑھا کرتے ہیں تو جو لوگ اس صورت کو نماز میں پڑھتے ہیں اس صورتوں کو وہ بڑے دھیان سے سن کر کے اپنا تلفز درست کر لیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں اب بہت ساری لوگ کیسے پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد ہے تو اسے پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد جبکہ قل ہو اللہ نہیں ہے قل ہو اللہ ہاں ہے یہاں پر تو ہمیں او اللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہو اللہ پڑھنا ہے تو پڑھتے ہیں کہ ساتھی بہت ساری لوگ یہاں پر غلطی کر دیتے ہیں قل ہو اللہ احد تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے قل او اللہ نہیں پڑھنا ہے او اللہ پھر وہ معنی غلط ہو جائے گا لفظ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر لفظ بدل گیا تو معنی بھی بدل جاتا ہے اور جب معنی بدل جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے اور نماز بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صحیح معنی میں پڑھنا ہے تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو تو لوگ کیا غلطی کرتے ہیں قل او اللہ او اللہ پڑھتے ہیں او اللہ نہیں پڑھنا او اللہ پڑھنا ہے آگے چلتے ہیں اس پہ بہت ساری لوگ جھٹکہ لگا دیتے ہیں ولم یولد لم یلد ولم یولد تو جھٹکہ نہیں لگانا ہے بلکہ صحیح سیدھا پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد تو ولم یکن لہو اور بہت ساری لوگ پڑھتے ہیں ولم یکن لہو تو کن لہو نہیں ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے ملا کر کے ولم یکن لہو کفوان احد تو اس طرح کے صاحب کو یہ پڑھنا ہے میں ایک بات پڑھا کرے گا سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو امید کرتا ہوں کہ یہ جو غلطیاں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں انہیں وہ سن کر کئی سے یاد کر لیجئے گا اور اگر کوئی اور صورت آپ جو نماز میں پڑھتے ہوں اور آپ کے یاد ہوں اور آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو کہ مجھے اس میں غلطی لگ رہی ہے تو نیچے کمنٹ کریے گا انشاءاللہ اس صورت کو بھی میں آپ کو یاد کرا دوں گا پڑھ کر کے آپ کو سناو گا سن کر کے آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گے جو بھی صورت آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لٹھئے گا انشاءاللہ اسی کے تعلق سے میں ویڈیو بنا کر کے آپ کو پڑھ کر کے سناوں گا اور آپ کو یاد کرا دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ